اسلام علیکم امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ایک بہت کوئی کرسپی کے ساتھ حاضر ہیں چکن کڑھائی جس میں صرف کالی مرچے اور ہری مرچے استعمال ہوں گی ایک کلو چکن ہے ایک مرگی اور جی میں نے کراہی دے لی ہے اور اس میں دس ہری مرچے فرائی کرنی ہے دس ہری مرچے اگر آپ کو وہ ہری مرچے پسند ہے تو ٹھیک ہے ونہا آپ کم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں نگال میں سارا وغیرہ یوز نہیں کرنا اس لئے اس کو آپ نے اچھی طرح فرائی کرنا ہے جیسے اس کی خوشبو سی سٹارٹ ہو جائے گی آنا تو آپ لوگوں نے اس میں ایک چمچ جنجر گارلک پیسٹ ڈال دینے ہیں اچھی طرح آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے جیسی تھوڑا سا کلر چینج ہو آپ لوگ یہ ایک چکن ہے آپ کڑھائی کٹنگ میں لے لیں دوسری جیسے آپ نے برسی ایک ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ چاہے گا اس میں اس کو بھی آپ نے اچھی طرح فرائی کرنا ہے جیسی اس میل آنے سٹارٹ ہو جائے گی شبو اچھی سی آپ لوگ اس میں نمک اور چکن ڈال دیں بہت اچھا فرائی کرنا آپ نے اس کو 3-4 منٹس آپ اس کو فرائی کریں گے اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے پورا اپنا ایک چکن ہے پوری مرگی آپ چاہے تو کڑھائی کٹنگ کروال سکتے ہیں ورنہ 12 پی اس کے 8 پی جیسے آپ لوگ کو پسند ٹو ٹیبل سپون میں نے سوالٹ ڈالا ہے آپ سوالٹ ٹو ٹیس اپنے صاف سے ڈال سکتے ہیں اب چکن اچھی طرح فرائی ہو گیا تھا کلر چینج ہوئا اب میں نے اس کو باہر نکال لیا چکن کو اپنے دوسرے باؤن میں نکال لینا ہے ابھی ایک اکنے ہی اسے فرائی ہوئے اس کے بعد ہم چار بڑے ٹیماتر ڈالیں گے اس میں ایک مرگی میں چار بڑے ٹیماتر چوب کیے ہوئے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کے بعد آپ نے جب تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور اس کو تھوڑا سا کھونے کے لیے رکھتے ہیں جب ہی مسالے کی فارم میں آ جائے گا اچھی طرح ہم بھونائی کریں آپ نے اس کو مسالے کی فارم میں لیانا ہے اور جی چکن دوبارہ سے اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم کٹی بھی کالی مرچے ڈالیں گے ہمیں فریش میں نے کیا ہے کیونکہ باریک نہیں ہے ون ٹیبل سپون اس میں ون ٹیبل سپون کٹی بھی کالی مرچ جائے گی گراونڈڈ اور جی سب سے پہلا ہم نے اور لیا تھا فور سے فائو ٹیبل سپون بھڑ کے جو ہانڈی پکانے والی چمچ ہوتی ہے اس کے کیونکہ ہم نے بٹر ڈالنا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح تیز آنج پر بھون لینا ہے یہاں پہ میں دہی ڈالنا بھول گئی تھی میں ابھی آپ کو شو کروں ہی بتاؤں گی کس سٹیج پہ ڈالنی ہے اب دکھ ہمیں صرف نمک اور دنجر گارنک پیسٹ اور کالی مرچے ڈالی ہیں بس اس کا خود ہی فیور نکلے گا ہری مرچوں سے اب میں نے اس ٹیمپ اس ایک کپ دہی بھر کے ڈال دی تھی ٹیز مس نہ کیجئے گا ایک کپ دہی بھر کے ڈال دی تھی اسی دہی کے پانی میں ہمیں اس کو گلا لینا ہے جب بھی کسی بھی آپ ہانڈی بناتے ہیں اس کی بھونائی اچھی ہو تو کھانا بہت مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں جی اب اس کو اچھی طرح بھون لینا ہے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے جب بھونے پی آئے دھنیا پاورڈر اب اس میں دوبارہ سے میں سابت ہری مرچے ڈالوں گی جولین کٹنگ میں اور جنجر ڈالوں گی جولین کٹنگ میں سارا ٹیز ہری مرچوں کا اچھی طرح آپ نے بھون لینا ہے بھوننے کے بعد کچھ ایسی شکل ہو جائے گی آپ اینڈ پی چاہیے تو گرم مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور بٹر ایڈ کر کے آپ نے چولا بنت کر دینا ہے گرم مسالہ بٹر دھنیا اور گارنش کر کے آپ اس کو بند کر دینا ہے بہت ہی مزیدار بلیک مرچوں والی اور گرین چیلی والی کٹائی ریڈی ہے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ